اسلام علیکم میں ہوں مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سکول ایٹ ہوم تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے جنرل نالج ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پارڈ نمبر تھرٹی ون ہے تھرٹین پارڈ آپ کو اسی چینل سے مل جائیں گے یہ جتنے بھی ایم سی کیوز میں آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ ایف آئی اے ایف بی آر آئی بی آرمی ایئر فورس یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ہے ہیلپ کریں گے لیکنوں سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سالگیو بیل کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کے پہلے کوئیسٹن کی طرف کوئیسٹن نمبر ون وچ کنٹری ہیز ایٹس فلیگ آن ایٹس میپ تو وہ کون سا کنٹری ہے جس کا جو فلیگ ہے جو اس کا جھنڈا ہے وہ اس کے میپ کے اوپر ہے تو اس کا صحیح آنسر ہمارے پاس بی ہے سپ نمبر وچ کنٹری نیشنل اینثم ہیز آنلی میوزک بٹ نو ورڈز یہ بھی بڑا اہم کوسچن ہے کہ ایک ایسا ملک بھی ہے جس کا جو نیشنل اینثم یعنی جو قومی ترانہ ہے اس کا خالی میوزک ہے اس کے اندر ورڈ ہے ایکو نا اس کے اندر کوئی الفاظ ہی نہیں ہے تو یہ ہے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ بی ہے بہرین بہرین اس دا رائٹ آنسر اب دین پیلیس اس دا افیشل ریزیڈنس آف دا پریزیڈنٹ آف تو یہ اب دین پیلیس ک اس کا افیشل ریزیڈنس ہے کس پریزیڈنٹ کا اراک کا ایران ملیشیا یا ایجپٹ تو صحیح آنسر ہمارے پاس اے ہے اراک اراک اس کا صحیح آنسر question number 4 the name of which north african city literally mean white horse تو افریقہ کا وہ کون سا سیٹی ہے جس کو جو لیٹرلی اس کو white horse کہتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر چوتھے کا ہمارے پاس ہے وہ ہے question number 5 which country has the largest army in the world بڑا ہی اہم question ہے دنیا میں سب سے بڑی آرمی کس ملک کی ہے تو اس کا جو پانچویں کا ہمارے پاس صحیح آنسر ہے وہ ہے c china china کی سب سے بڑی آرمی ہے c آنسر اس کا صحیح آنسر ہے paris and what other capital had the world's first telephonic link paris اس کے علاوہ کون سا ایسا capital جس کے اندر پہلا جو telephonic link تھا وہ ایجاد ہوا یا بنا تھا تو question number 6 کا ہمارے پاس آنسر ہے c brussels brussels کے اندر یہ بنا تھا which is the largest country in central asia central asia کے اندر سب سے بڑی country سب سے بڑا ملک کون سا ہے ازربائیجان کرگستان کازکستان یا تاجکستان تو یہ central asia کے یہ سارے ملک ہیں اس سے آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ central asia میں ممالک کون سا ہیں تو یہ جتنی پٹی ہے ازربائیجان والی یہ سارا central asia ہے لیکن یہاں ساتھویں کا جو صحیح آنسر ہمارے پاس ہے وہ ہے c کازکستان کازکستان سب سے بڑا central asia کا ملک ہے which is the poorest country with a lowest per capita income in the world تو سب سے کم جس کا per capita جس کو آپ gdp بول سکتے ہیں تو وہ کون سا سب سے غریب ملک کون سا ہے تو ان چار میں سے جو صحیح option ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے d برونڈی برونڈی یہ اس کا صحیح آنسر ہے which is the largest capital city in the world سب سے بڑا جو capital city جس طرح اسلام آباد ہے پاکستان کا تو اسی طرح دنیا کے ہر ملک کا ایک capital ایک city ہوتا ہے تو سب سے بڑا capital city کون سا ہے تو صحیح آنسر ہمارے پاس ہے c ہے utawa utawa کا سب سے بڑا capital ہے which is the largest city of afrika afrika کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے تو دسویں کا ہمارے پاس صحیح آنسر c ہے cairo یہ اس کا صحیح آنسر ہے which is the largest island in the indian ocean اب یہ خالی indian ocean کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا آئی لینڈ کون سا ہے تو صحیح آنسر ہمارے پاس اس کا c ہے medagaskar سب سے بڑا indian ocean کا آئی لینڈ ہے question number 12 which country is the first to introduce old age benefit یہ old age benefit کا سب سے پہلے جو نظام ہے یہ کس ملک نے متعارف کر آیا old age benefit کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب انسان کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے اگر اس نے کسی محکمے میں جوب کی ہے سرکاری کے علاوے جو نیم سرکاری ادارے ہوتے ہیں تو ان کی 60 year جب age complete ہو جاتی ہے تو ان کی ایک pension بنتی ہے یا ان کو کوئی allowance دیا جاتا ہے اس کو ہم old age benefit بولتے ہیں یہ 60 year جو نہیں complete ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ وہ بندہ جس نے کہیں پہ 15 سال سارو کی ہے اور جب وہ 60 year جو پہنچتا ہے تو اس کی pension بن جاتی ہے لیکن سب سے پہلے اس کو start کرنے والا کون سا ملک تھا تو اسے ہی آنسر ہمارے پاس ہے جرمنی جرمنی نے اس کو start کیا تھا which parliament of the world has the largest membership تو سب سے زیادہ جو پارلیمنٹ کے اندر ارکان ہے وہ پوری دنیا کے اندر کون سا ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ parliamentarians ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں ایمین ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں تو اس لسٹ میں جو صحیح آنسر ہمارے پاس وہ ڈی ہے چائنہ دیارہ چائنہ اتنا بڑا ملک ہے اور اسی طرح اس کے parliamentarians بھی ہیں which is the freest economy of the world with lowest taxes and lake of trade barriers تو یہ بڑی زبرتاست ہے ایک اکنومیکلی آپ کے لیے information بھی ہے کہ وہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ بہت کم ٹیکس لگا جاتے ہیں اور تاجروں کو بلکل فری اینڈ دیا جاتا ہے کہ آپ تجارت کریں جس طرح مزی کوئی انکیو پر ٹیکسیشن نہیں لگا جاتے ہیں یو ہی سنگاپور دبائی چائنہ تو آپ نے یاد رکھنا ہے بڑا ہی اہم question ہے بی آنسر اس کا ہمارے پاس صحیح ہے سنگاپور اس لیے وہ اتنی جلدی ترقی بھی اس نے کی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی جو جتنے بھی تاجر ہوتے ہیں انکیو پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا who is the first president of ریشین فیڈریشن ریشین فیڈریشن کا پہلا صدر کون تھا تو صحیح انسر ہمارے پاس اے ہے بوریس جلسن یہ اس کا صحیح انسر ہے question number 16 in the muslim world country has the highest per capita income تو مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ جو per capita income ہے وہ کس ملکی ہے per capita income میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک جو بندہ ہے اس کے اوپر جو investment ہے یا ایک بندہ کا جو خرچ ہے پورے اس کو calculate کیا جاتا ہے عبادی کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ ایک بندہ خرچ کرتا یا ایک بندہ کی اوپر invest ہوتا کس ملک میں تو یہ پاکستان تو ظہر اس میں نہیں آ سکتا یو ہی ہے سعودی عربی ہے ٹرکی ہے کوئیت ہے تو صحیح انسر ہمارے پاس 16 کا D ہے کوئیت کوئیت سب سے زیادہ per capita income ہے کوئیت کے اندر which is the oldest flag in the world دنیا کے اندر سب سے پرانا فلیگ کس ملک کا ہے تو صحیح انسر اس کا ہمارے پاس ہے D ڈینمارک ڈینمارک اس کا صحیح انسر ہے which country has largest flag سب سے بڑا فلیگ کس کنٹری کا ہے تو صحیح انسر اس کا ہمارے پاس B ہے برازل برازل اس کا صحیح انسر ہے country with largest coast line یہ coast line ہوتا ہے جو ہمارا کوئی بھی بیچ ہوتا ہے سائل اسم اندر اس کے اوپر جو اس کے ساتھ جو خشکی کے اوپر جو lines یا road آپ کہتے ہیں جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی کون سی ہے یا کس ملک کے اندر ہے تو 19 کا ہمارے پاس صحیح انسر C ہے Canada Canada اس کا صحیح انسر ہے how many countries are there land logged in Asia continents اچھا land logged میں پہلے بتا جاتا ہوں ان countries کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اردگرد کسی بھی کنارے سے کسی بھی بارڈر سے وہ اس کے ساتھ جو سمندر ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا یعنی اس کو سمندر نہیں لگتا تو ایشیا کے اندر وہ کتنے ملک ہیں جن کے ساتھ سمندری حد نہیں لگتی یعنی ان کو land logged countries کہا جاتا ہے تو ان کی تعداد 11 ہے جو ایشیا کے اندر ہیں 11 11 how many land logged countries are there in South American continent تو South America continent کے اندر کتنے land logged اسی طرح ملک ہیں تو 22 کا ہمارے پاس صحیح انسر A ہے 2 یہ اس کا صحیح انسر ہے how many land logged countries are there in Europe تو یورپ کے اندر کتنے land logged countries ہیں تو اس کا صحیح انسر ہمارے پاس C ہے 16 16 which is the largest land logged country in the world تو اب land logged جو countries ہیں ان میں سب سے بڑا ملک کون سا ہے تو 24 کا ہمارے پاس صحیح انسر ہے A قضاکستان اس کا سب سے بڑا ملک ہے question number 25 how many land logged countries are located in Africa continent تو African جو continent ہے اس کے اندر land log countries کی تعداد کیا ہے تو صحیح انسر ہمارے پاس C ہے 15 اس کی تعداد 15 ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو کومنٹ باکس میں آپ نے ضرور منچن کرنا ہے اس پوری ویڈیو کی جو پی ڈی ایف فائل ہے میں لنک دے دوں گا آپ اس لنک پہ جا کے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ